میں جس اسلام دی گل کر دا ہوں اسلام ہے وے امام شامل چیچنیہ دے مسلمان آج بھی انہا دا نال ہے کے نا تو چیچنیہ دے مسلمان اوہ کمران نے جڑا پیالا جس حضور دا صرف پیالا کس انداز نہ لے گئے پتا ہے دنیا دیا وڈیاں کاراں انہیں منگائی ہیں تو جس انداز نہ حضور دا پیالا اسے تدہ کفر مرد ہے عروہ بن مسعود اے منظر ویخ کے دجا کے مکہ کیا انہیں کہا جلے ہوئے ہو تسی حضور دے حملہ کرنا چاہتے ہو میں جو منظر ویخیا اے قام واللہ لقد وفدتو علی الملوک وفدتو علی قیسرہ وکسرہ ون نجاسی واللہ ان رہتو ملکن قتو یعظمو اصحابہو ما یعظمو اصحاب محمد محمدہ کیا ہوں جی انہیں کہا اوہ میں قیسر وکسرہ دے دربار رج گیا میں سونے ویخے چاندیاں ویخیاں سپر پاور ویخیاں فوجاں ویخیاں ہیرے ویخے جوائرات ویخے مستر ویخے محمل ویخے کھانے ویخے دستر خان ویخے لیکن جیڑا منظر میں محمد عربی دے دربار دا ویخیاں میں کدھرے نہیں ویخیاں این جو حضور نارجہ تو پیار ہو جائے گا نا کفر ڈیپ ہوئے گا چیچنیاں دے چیچنیاں دے مسلمان انداز نا حضور دے مبارک نسبت ہے نا پیالے دی اوہ تے پیالے دے اتنا اترام کرن جی تے پاکستان جیڑا حضور دے نا تے بڑے ہوئے گورنر بکواس کرے کہ حضور کی عزت کا قانون کالے لکھا سلام ہو وہنے چیچنیاں دے مسلمان ہو تو آڑے ہوتے تو دنیا نو دے سے آسی تے پیالے دی نسبت حضور والا ہو گئی تے ہی اس انداز نا لے گئے ہوں ہسی ہوتا جلوس کٹ کے لے گئے ہیں ایتھے ملے ملوانے صحابہ نے جلوس نکالا میں اکا اتنوں کی پتہ ہے حضور دی شان دا تو ابھی یہ سی پر ہے صحابہ نے منایا میں اکا صحابہ جیڑے کام کی تے جلیا تو تے سوچ بھی نہیں سکتا صحابہ صحابہ کی باتیں اس واسطے حضور نا جنہوں پیار ہوئے گا نا پھر کفر ویسے ڈہپ ہوئے گا اتھے گال ویسی امام شامل آج بھی لوگ ادھا نا لے کے زندان لوگ نقشبندیاں دے امام آپ نے نظام مصطفیٰ مکمل نافذ فرمایا چیچنیاں اس واسطے انہوں دے صدر بھی داڑی رکھ لیندہ اتھوں دے امام بھی تھوڑی تھوڑی کراندہ میں بھئی کیونکہ زیادی کہڑا کوئی فرض واجب اتھوں دے امامہ تے خطیبہ نو ہی سمجھ نہ آئی داڑی دی تے اتھے دے صدر نو ہی سمجھ آگئی یہ داڑی حضور کی سنت ہے اے اس امام دی محنت ہے اس امام دی محنت ہے پورا زیلم خان آیا سی نہیں تھے تے انہیں جنہوں اے مشرف دے دور تے انہیں سابقا صدر سے نے آئے تھے تے پوچھا اخباری نو میں دینے کے ازاد کون سا ملک ہے دنیا میں انہیں کہا ایک چیچنی ہے تے دوسرا افغانستان تیسرے دنے نے کہا تیرے ویزہ ہی مگ گیا انہوں کٹ چھڑے سی انہوں پھر بم دماغنہ شہید بھی ہو گیا زیلم خان بہر حالے گل بڑی بچو اٹھو اے بڑی اصالشہ ہوگی ہے اسلام دے خلاف اٹھو لبائک دے نعرہ ہی تو انہوں انہوں بچا سکتے امام شامل راتی گھا رہا ہے آپ دی امی جان بڑی زعیف بالکل انہوں نے کہا فلانے فلانے بندے نپے نے انہوں نے کہا میں سفارش کر دیا انہوں نے ازاد کر دیا آپ نے امی جان دی گل سنو لی صویرے آپ نے سارے علماء نو بلایا مفتی نو بلایا قاضی نو بلایا چیف جسٹس قاضی القضاة نو بلایا آپ نے فرمایا مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے دسو سارے پریشان ہو گئے شیخِ طریقت بھی ہیں نال صرف حاکم نہیں سن پیر بھی سن نال انہوں نے پتہ سی جدو رسول اللہ اپنی پشت و کپڑا اٹھا دیتا صحابی نے کہا میں اکساس لینے تھے حضور نے اٹھایا نہیں اے تھے تھے آگا کل بھی مخجان دی تمجھو امام شامل پھر اوہ اسلام نافذ کی تا نا جی اوہ تا نہیں نزیعہ منافقان اسلام کہنا میرے کوئی اللہ دین دا چراغ ہے تے میں کہا تیرے کو اللہ دین چراغ نہیں سیتے تو کبزہ کیوں کی تا اقتدار تھے اللہ دین دا چراغ ہوئے ہو نا نو دے ہو فی عمر بن عبدالعزیز مسیطیوں گھر پہنچے سن اسلام نافذ ہو چکے سی تے جیڑے بددیانت کریپٹ لوگ سن صویرے صبح صادق تو پہلے محال چھوڑ کے فٹ پاتا ہوتے ستے ہوئے سن ہونا کہ اب عمر بن عبدالعزیز آگیا ہے اسلام تے جلے اوہ میٹ دا کام ہو دا اسلام تے نہ بل پاس ہونے نہ سملیت پاس ہونے امام شامل فرمایا میری ایک بندہ دسو مسئلہ اے ہوئے ہیں کہ جیڑا بندہ غلط بندہ دی سفارج کرو دی سزا کے ہوئے علماء مفتیاں قاضیاں نے کیا دی سزا اتنے کوڑے مارو انہا کہ دوسرا مسئلہ میرا درپیش اے ہوئے کہ اگر بندہ کوڑے کھان دے قابل نہ ہوئے دے پھر انہا کہ اوہ دا قریب ترین بندہ پھر کوڑے کھان انہا کہ میری ماں نو راش ہے مرن دے قریبا انہا کہ میری ماں غلط بندے دی سفارج کی تی شیخِ طریقت وقت دا حکمران پشت و کپڑا اٹھا کے جلاد نو بلاوے تے کوڑے کھا رہے ہوئے تیری نگاہ ناسے دونوں مراد اے اسلام یو بچے ہو اسے اسلام دیں ایسی گلہ کر رہے ہیں اے اسلام ایسی لے آنے چاہدے ہیں تخت ہوتے ہیں تے تسی ہوتھ کھڑے ہو لبیک دن آرہ لانے ہون نہیں لانا ہر جگہ لانے مسلمانہ دیا عورتہ ٹکر پکا دیاں کمن لبیک پترہ آگے روٹی رکھ دیاں کمن لبیک سکول روانہ کر دیاں کمن لبیک واپسی گیٹ کھڑے لبیک منڈا جڑا سسرال جائے لبیک کڑی میکیاوے لبیک اببہ کبھی کی ہویا انہیں کہا تنہوں پتہ نہیں میں لبیک کر رہے ہیں اببہ تنہوں سمجھ نہیں آئی ہے جنہیں اے رسول اللہ نے دسے آ پہو انہوں پتہ فتح کیتا جا سکتا اللہ راضی ہے کہ نہیں پہو راضی دے رب بھی راضی انہوں نے کہا اببہ جی ہے حضور نے دسے آنے تو انہوں لبیک تو پریشانی ہو رہی جب ماں انہوں پریشانی ہو رہی کہ انہوں نے کہا ممہ جی پتہ ہے حضور دی آمد تو پہو مامانہ لوگ کی کر دے سن اے رسول اللہ نے دسے آت وڑے پیر اتھالے جنت تو انہوں سمجھ نہیں آئی لبیک دے نارے دی آہ اور چاچے نو کہو چاچے آو اے رسول اللہ نے فرمایا چاچہ پیو دے برابر ہوں دا سنہیں نہیں تا نو مم لبیک دے نارہ لائیا مامے نو انہوں نے یہ گال کرنی انہوں نے کہا لبیک دے نارہ تو بھی لا بہال اللہ اے سارے مامے چاچے کٹھے کرو انہوں نے کہا لبیک دے نارے لاؤ سارے سنے آمدیو لبیک دے نارہ لانے پوری دنیا اے ٹرامپ لو دسنا ہے محمد عربی دے شیر جاند پہ رہے گا یوں ہی ان کا چاچہ رہے گا مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رزوی افیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں